آپ ان دونوں احادیث کو جوڑیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا بادشاہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا قتل و غارت کی صورتحال ہو جائے گی حجاز مقدس میں اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے اس کے بعد کالے رنگ کے جنگی جہاں اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ تو امام المہدی مشرق کے جانب سے کالے نشان کے ساتھ آئیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رعیات السود سے کیا مراد ہے اگر آپ صورت المعون پڑھیں تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صورت المعون میں فرماتا ہے کہ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے رعا عربی میں کہتے ہیں دیکھنے کو سورت المعون میں کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جب کسی لفظ کے شروع میں لگ جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کیا اور تا آخر میں لگ گیا اس کا مطلب ہوا تُو نے کیا رعی دیکھا تا تُو نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رعا سے مراد ہے دیکھنا نظر آنا رعیات السود سود کہتے ہیں کالے کو اور رعیہ سے مراد ہے کالا نظر آنا اب اس حدیث شریف میں دونوں حدیث شریف میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ کسی جھنڈے کے کسی اقاب کے کسی بینر کے الفاظ استعمال نہیں ہوئے یہ عربی میں ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے رعیات السود سے مراد بلیک ویجولز کوئی ایسی چیز کے جو کالی نظر آئے اس سے مراد ترجمہ ضرور جھنڈے کیا جاتا رہا ہے ماضی میں کیونکہ پہلے جھنڈوں کے فوجیں جو ہیں وہ جھنڈوں کے ساتھ ہی آتی تھی اور مترجمین حضرات نے اور جن لوگوں نے بھی اس کی ٹرانسلیشن کی ہے یا اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس سے یہی سمجھا کہ کالے رنگ کے جھنڈے آئیں گے لیکن آج کے دور میں اگر ہم اس حدیث کے اوپر غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جھنڈے کہ کالے رنگ کے نشان تلو ہوں گے اور جھنڈے کبھی تلو نہیں ہوتے جھنڈے ہمیشہ چل کر آتے ہیں لشکروں کے ساتھ جھنڈے جو ہیں وہ زمین کے اوپر رین کر آتے ہیں جھنڈے گھوڑوں کی پیٹھوں کے اوپر سپاہ سالار کے اور کمانڈر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آتے ہیں جھنڈے کبھی تلو نہیں ہوتے پاسٹ میں اس کو سمبولیکلی لیا گیا ہوگا یقینا کہ موسٹ پریبلی کوئی ایسے جھنڈے ہوں گے جو اس طرح سے غالب ہو کر آئیں گے اس لئے تلو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اگر آج کے دور میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کے دور میں رعیات السود جھنڈوں کے علاوہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اور سب سے اہم جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کے دور میں جنگی جہاز ہیں اگر آج کے دور میں جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ہجاز پاک میں بادشاہت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ جو کہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ آج وہ اختلاف پیدا ہو چکا ہے جو اس وقت وہاں پر حکمران ہیں جو ان کے اولاد ہیں ان کے درمیان سخت ترین اختلافات پائے جاتے ہیں اور جو پرنس محمد بن سلمان ہیں وہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات کر چکے ہیں کہ باقی ان کے کزنز یعنی جو آل سعود ہیں ان کے درمیان اختلاف ہوتے رہے ہیں اور کچھ جو شہزادیں ہیں ان کو پہلے قید و بند کی صورتیں بھی اٹھانی پڑی اور اس طرح کی سزائیں بھی کٹنی پڑی تو اس طرح اس وقت جو اختلاف ہے وہ اپنے اروج کو پہنچا ہوا ہے اب اللہ نہ کرے اس طرح کی جب کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ مشرق کے جانب سے اللہ تعالیٰ کسی فوج کے جو جنگی جہاز ہیں وہاں پر معاملے کو سلجھانے کے لیے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور رعیات اس سوچ سے مراد پھر وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز ہو سکتے ہیں کیونکہ جنگی جہاز ایسی چیز ہے جو تلو ہوتی ہے سمہ تتلو رعایہ تو سوچ سے مراد آج کے دور میں ہم یہ لیں گے کہ اب ہم اس حدیث کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقتتلو عندکنزکم سلاسہ کہ کلہم ابن خلیفہ کہ خلیفہ کے تین بیٹوں میں تضاد ہوگا اختلاف ہوگا بلکہ قتل و غارت ہوگی اور جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی پھر وہ تینوں میں سے کسی ایک کے اوپر بھی اتفاق نہیں کر سکیں گے اب مشرق کی جانب سے کالے رنگ کے جنگی جہاز آسمان پر نمودار ہوں گے اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی اور ایسی دلیری سے وہ لڑیں گے کہ تم نے کبھی کسی کو اس طرح سے دلیری سے لڑتے ہوئے پہلے نہیں دیکھا ہوگا یہاں پہ راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کو یاد نہیں ہے اس سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کسی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہے یا کسی جنگی جہازوں کا ذکر کیا ہے بلیک جیٹ فائٹرز کا ذکر کیا ہے جو مشرق کی جانب سے تلو ہوں گے راوی یا تو لفظ کو یاد نہیں کر سکے ہوں گے یا راوی نے ان کو کوٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا ہوگا آیا کہ وہ ان کو صحیح طریقے سے یاد رکھ سکے یا نہیں ان کے سننے میں کو غلطی تو نہیں ہوئے شاید اس وجہ سے بھی راوی نے ان کو کوٹ کرنا مناسب نہ سمجھا ہو یا شاید واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی ٹیکنالوجی کا فائٹرز کا یا کسی ایسے میزل سسٹم کا ذکر کیا ہو جو راوی یاد نہیں رکھ سکے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالی نے مستقبل کے واقعات دکھائے تھے قیامت کی نشانیاں بتائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے علم دیا تھا وہ باقی تمام انسانوں سے بالا اور بہتر ہے لہٰذا اس سے اور بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً کسی ٹیکنالوجی یا کسی ایسی چیز کا ذکر فرمایا وہ اللہ عالم تو ہم اس چیز کو اور بھی زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں کہ یہ کالے رنگیں جنگی جہاز ہو سکتے ہیں جو مشرق کے جانب سے اٹھیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جو بات مکمل فرمائی کہ جب وہ کالے رنگیں جنگی جہاز وہاں سے طلوع ہوں گے ان کے اندر اللہ کے خلیفہ امام المہدی ہوں گے اور جب مسلمان سارے کے سارے ان کو دیکھ لیں گے تو ان کے اوپر امام المہدی کی بیعت لازم ہو جائے گی واجب ہو جائے گی فرض ہو جائے گی اس حدیث کا اگلا پارٹ یہ بنتا ہے جو ہمیں ملتی ہے ابو دعوت کی حدیث شریف ملتی ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقون اختلاف عند موت خلیفت فیخرج رجل من اہل المدینہ ہارباً إلى مکہ فیأتیہ الناس من اہل مکہ فیخرجوہ وہوکارہن فیبایعونہ بین الرکن والمقام یبعث الیہی باعث من الشام اس روایت میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ دیکھیں وہی واقعہ ہوا خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف کا اور اس کے بعد لوگوں نے ایک شخص کو ڈھونڈا اور اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کی شروع میں وہ شخص قطر آ گئے اور ایونچلی بیعت کرنے میں کامیاب ہو گئے اب آپ ان دونوں احادیث کو جوڑیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا بادشاہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا قتل و غارت کی صورتحال ہو جائے گی اجاز مقدس میں اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے اس کے بعد کالے رنگ کے جنگی جہاز مشرق کے جانب سے طلوع ہوں گے اور ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ امام المہدی ہوں گے اب وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز اس طرح سے جنگ کریں گے کہ جیسے کسی نے جنگ نہیں کی ہوگی اس قدر بہادر اس قدر جنگجو اس قدر اللہ تعالیٰ کی مدد یافتہ ہوں گے کہ جیسے پہلے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا جب وہاں پہ معاملہ کچھ سیٹل ہو جائے گا یا ہو رہا ہوگا پھر لوگ بجائے خلیفہ کے بیٹوں میں سے کسی کو چن کر اس کو اپنا بادشاہ بنانے کے انہی کالے جھنڈوں کے ساتھ تشریف لانے والے امام المہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آخر ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے کہ اب معاملہ بادشاہوں کے ہاتھ سے نکل گیا اب معاملہ امام المہدی کے ہاتھ پر آ گیا اور اس طرح سے یہ معاملہ ہوگا اور ان دونوں روایات کو اس طرح سے ملا کر سمجھنا بہت ضروری ہے ورنہ اگر آپ ایک روایت کو آٹ آف کانٹیکس لے جائے اور دوسری روایت کو الگ سے پڑھیں تو پھر آپ کو یہ روایات بلکل مختلف نظر آئیں گی اور نعوذ باللہ لوگوں کا پھر شک ہو جاتا ہے ان روایات کے سنت کے اوپر حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ روایات دونوں اپنی جگہ پر بلکل مستند ہیں اور ان کو ملا کر سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ معاملہ جب امنچلی ہوگا تو انشاءاللہ اسی طرح ہی ہم اس کو دیکھیں گے ہوتے ہوئے واللہ عالم یہ وہ انٹرسٹینڈنگ ہے جو ہماری سمجھ میں آئے ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے